ایک ہی کہتی ہے کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں تو میں نے پھر ان صورتوں کا پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا جس کی مجھے برکات حاصل ہوئی دیکھیں ترجمہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھے میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھئے گا آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گی کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہران سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے اس لئے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں صرف ترجمہ کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں یا کابرین نے منع فرمایا دوسری بات یہ کہ ان صاحب نے جو کہا انہوں نے مناسب بات نہیں کی ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ سورہ یاسین بھی پڑھتی رہیں رات میں سورہ ملک بھی پڑھتی رہیں لیکن ان دونوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں اگر آپ ایک ہفتہ سورہ یاسین کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اسی طرح ایک ہفتے تک سورہ الملک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں اس کے بعد آپ کو مزید پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی کیونکہ جب ایک ہفتے بعد آپ پھر سورہ ملک پڑھیں گے تو خود بخود ترجمہ ذہن میں آتا جائے گا اور جو اس کی تفسیر آپ نے پڑھئے ہر آیت سے وہ تفسیر بھی ظاہر ہوتی رہے گی تو پھر اس میں مزید تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی صورتیں چھوڑنے سے بہتر جن کو آپ بطور وظیفہ اپنائے ہوئی ہیں یا لگتار استقامہ سے آپ عمل کر رہی ہیں تو اس کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ عرصے تک پڑھ لیں جب ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے تفسیر اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے پھر یہ تکلف چھوڑنے میں صورتیں پڑھتی رہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی عمل کرو استقامت کے ساتھ کرو چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس لئے یہ یوں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کچھ چیزیں شروع کریں اور پھر اس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیں تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی